اسلام بات پولیس نے امران خان کو چار مختلف مقدمات میں تفتیش کے لئے طلب کر لیا اسلام بات پولیس نے امران خان کو دس اور گیارہ بہی کو شامل تفتیش ہونے کے لئے طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ تھانا رمنا میں درج مقدمہ نمبر 153 میں امران خان ٹیش ہوں اس کے علاوہ انہی تھانا رمنا میں ہی درج مقدمہ نمبر 154 میں دس مائی کو طلب کیا گیا ہے تھانا سیٹیڈی میں درج مقدمہ نمبر 3 میں امران خان کو گیارہ مائی اور تھانا گولوڑا میں درج مقدمہ نمبر 143 میں بھی گیارہ مائی کو طلب کیا گیا ہے عمران خان کو پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے وزیر خارجہ بلاول بھوٹا زرداری نے کہا ہے کہ چین نے کشمیر سمیت ہر معاملے پر پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان ون چائنہ بولیسی کی حمایت کرتا ہے اسلامباد میں چینی حمد سب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھوٹا زرداری نے کہا کہ مذاکرات کے دوران چینی وزیر خارجہ کے ساتھ اہم عموز رہے ہو رہے پاکستان اور چین کی دوستی کو ستر سال ہو چکے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان تذویراتی شراکتداری بہت اہم ہے مذاکرات میں تیہ ہوا پاکستان اور چین تذویراتی تعلق مزید مستحقم کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی دلچسپی اور تجارتی تعلقات ہیں سی پیک دونوں ممالک کے درمیان اہم منصوبہ ہے وزیر خارجہ کا کہہ رہا تھا کہ پورا افغانستان کے بارے میں دونوں ممالک متفق ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آبیچ شیر علی نے حکومت سے سابق چیف جسٹس ساکیب نظار کے خلاف آٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا لاہور میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے آبیچ شیر علی نے کہا کہ عمران خاند ملک دشمن سازش میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ساکیب نظار کا نام تاریخ کی بدترین کرداروں میں ہے اس نے پیسے لے کر ملک کو پیچھا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوری لیڈر نواز شریف اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا سابق وزیر نے مطالبہ کیا کہ شباز شریف اور پارلیمان سابق چیف جسٹس ساکیب نظار کے خلاف آٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں ساکیب نظار اور اس کے بیٹے کو گلفتار کیا جائے اور آج ساکیب نظار کو جیل میں ہونا شاہی ہے احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ بنجاب عثمان بزدار کو نیب تحقیقات میں تعاون اور شامل ہونے کی ہدایت کر دی لاہور کے احتساب عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ بنجاب عثمان بزدار کی امپوری زمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی جس طرح عثمان بزدار کے وکیل نے کوریر کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا اسمان بزدار کے وقیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ نیب نے اسمان بزدار سے چار سوال پوچھے ان کے جواب دے دیئے ہیں نیب کی تفتیشی افصال نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے تیس سوال دیئے اور انہوں نے چار سوالوں کے جوابات دیئے انہوں نے مزید سوالوں کے لیے جوابات کے لیے تیس روز کا وقت مانگا عدالت نے کہا کہ درخواست کا جلد فیصلہ کرنا ہے لہٰذا دونوں فریقین قانون کے مطابق کام کریں عدالت نے ایندہ سمات پر نیب سے اسمان بزدار سے متعلق مکمل تفتیش ریپورٹ تعلق کر دی